بسم اللہ الرحمن الرحیم لوگ کہتے ہیں کہ منپسند شخص آپ کے سکون کی وجہ ہوتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ منپسند شخص ہی آپ کے بے سکونی کے واحد وجہ ہوتا ہے اگر آپ عورت کی آنکھوں میں دیکھو اور وہ شرما کر آنکھیں جھکا لیں تو ضرور وہ آپ کو پسند کر دیا ہے انسان دو چیزوں سے ہمیشہ ہارتا ہے وقت اور پیار وقت ہر کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ وہ مرد جن کی داڑی بڑی ہوئی ہو وہ کلین شیو مردوں کی نسبت عورتوں کو زیادہ اچھے لگتے ہیں جتنا آپ خود کو پرکشش یا خوبصورت سمتے ہو لوگوں کو آپ اس سے بیس فیصد زیادہ پرکشش دیکھتے ہو جس عورت کی دو چیزیں حسن و اخلاق اور حیاء واضح نظر آئے تو مرد ایسی عورت کا دیوان ہونے میں ایک پل نہیں لگاتا جس لڑکے کو دیکھ کر شہوت آئے تم اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا کیونکہ وہ فتنی کا باعث ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کے سروں پر ہاتھ پیرنے میں کوئی حرج نہیں جب کوئی عورت مرد کی عزت کرتی ہے اور اسے محسوس کرواتی ہے بہت اچھا انسان ہے تو مرد اس کی محبت میں مبتلا ہونے لگتا ہے اور محبت عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر کوئی دوسرا مرد اسے کبھی فتح نہیں کر سکتا راہ چلتے عورت کو دیکھ کر نگاہ نیچے کر لیا کرو تاکہ لوگ تمہارے عزت کو دیکھ کر سر جھکا لیا کریں جو عورتیں لمبے بال رکھنے کی شوقین ہوتی ہے وہ کبھی مرد سے بے وفائی نہیں کرتی عورت جب مرد سے جان ٹھڑانے پہ آتی ہے تو وہ مرد کے ہر بات ٹکڑانے لگتی ہے پھر وہ مرد کی محبت اور چاہت سے پیزار ہو جاتی ہے عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی عورت ایک تحفظ بری اور پرستکون زندگی چاہتی ہے وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فرام کرتا ہے دو محبت کرنے والے ایک دوسرے سے رابطے میں رہے بغیر کبھی نہیں رہ سکتے اگر کوئی آپ سے محبت کے دعوے کرے اور رابطے میں بھی نہ رہے تو یاد رکھیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا جو بندہ خواب میں دو قسم کی عورتوں کو دیکھ لے گا وہ دولت مند ہو جائے گا اول نیک پارسہ عورت دھوم تمہاری عورت ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں عورت کی محبت کی کوئی فلاسفی نہیں کبھی یہ گھر کے ملازم کو دل دے پڑتی ہے اور کبھی بادشاہ کو بھی خاتے میں نہیں لاتی اور کبھی بڑے پڑے لکھے کو نظرانداز کر کے ایک آوارہ اور چچورے سے انسان کو منظور نظر بنا لیتی ہے عورت اگر جینا چاہے تو جھوپنیوں میں خوش رہتی ہے اور نہ جینا چاہے تو محلوں کو لات مار دیتی ہے کبھی یہ صادقی کے مذاق اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہے اور کبھی ظرف کی قدردانی کی حد کر دیتی ہے اس دنیا میں زیادہ امندار نہ بنو کیونکہ سیدھے درختوں کو ہمیشہ کاٹنے کے لیے پہلے چنا جاتا ہے